مدینہ منورہ کو یثرب کہنا کیسا ہے؟ تو مدینہ منورہ کو اب اس دور میں یثرب کہنا یہ نجائز ہے کیونکہ یثرب یا تو تصریب سے ہے جس کا معنی جڑکنا اور ملامت کرنا یا پھر یہ سارا باتے ہیں تب اس کا معنی ہوا فساد اور خرابی اور یہ دونوں معنی کبھی یعنی برے ہیں جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے نام کو ناپسند کرتے اور اچھا نام اس کو محبوب رکھتے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا قائدہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امیر تو بکاریتن تاکولو القرآن یکولو نہ یثربو واہی المدینہ تو تن فن ناسکما ینفل کتیرو خابت الحدید مجھے ایسی بستی میں سکونت کا حکم دیا گیا کہ جو اپنی شان و شوقت اور عظمت و فضیلت کی وجہ سے تمام بستیوں پر غالب ہو گئی یعنی لوگ منافقین اسے یثرب کہتی ہیں حالانکہ وہ مدینہ ہے خبیص لوگوں کو اس طرح باہر نکال دیتا ہے کہ جیسے بٹی جو ہے یہ لوہے کے میر کچیل کو دور کر دیتی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر مدینہ کو یثرب کہنے سے منع کیا گیا ایک اور حدیث مبارکہ سنیئے امام بخاری طریقہ کبیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کو یثرب کہے اسے چاہیے کہ وہ کفارے کے طور پر دس بار مدینہ 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 کہے کیونکہ اب مدینہ کو یثرب کہنا گناہ ہے نجائز ہے جو ایسا کرے گا اسے استغفار لازم آ جائے گا یعنی وہ توبہ کرے گا ایک اور حدیث مبارکہ سنیئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے فرمایا اس لئے کہ اس پر توبہ ضروری ہے کہ اب مدینہ کو یثرب نہیں کہا جا سکتا اب بھی جو لوگ مدینہ پاک کو یثرب کہیں یا کہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ان کے لئے رسول اللہ کے یہ پیغامات کافی ہیں تاکہ اب مدینہ کو یثرب نہیں بلکہ مدینہ کہنا ہے